چیف جسس پاکستان کے عزاز میں الویدائے تقریب آج ہوگی تقریب کا اعتمام لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا ہے تقریب لاہور ہائی کورٹ کے ججز لون میں آج شام سات بجے شروع ہوگی چیف جسس میاں ساکب نصار سترہ جنوری کو ریٹائر ہو جائیں گے شہریوں کے لیے اچھی خبر آج سے سینجی کی فرامی شروع سینجی سٹیشنز کھل گئے پائپ لائن کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزر کو گیس کی سپلائی بحال پاغوں کے شہر میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا کم سے کم درجہ حرارت سات سے زیادہ 19 دگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان رات گئے شہر میں عبر کرم برسا اور میکنم آسمیات کی مزید بارش کی پیشکوئی شہر میں نئے سائل میں سوائن فلو کے پہلے مریض کی تصدیق ریویو ریور سوسائٹی کی ساٹھ سالہ خاتون شادرہ آفتاب میں مرس کی تصدیق ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر بتا دی بسند کے معاملے میں اب ای ایچو کے معاملہ سبجو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ وہی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں سے زمین کچھ نہیں کہہ سکتا پنجاب کے معاملے پر سبائی وزیر قانون نے وضاحت دے دی کہتے ہیں پنجاب میں بسند کی کوئی اجازت نہیں پنجاب میں اس وقت کارٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے بسند منانے کی اجازت دینا یا نہ دینا عدالت کی سواب دید ہے مصری شاہ میں بچے کی ہلاکت پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی صرف نوٹس لینے پر ایک تفاہ نہیں کریں گے مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے دالے بلن کے جانبہ حق ہونے کا معاملہ متوفی شوہیب کے والد جعویب کی مدیت میں مقدمہ درج دھاتی دور بجلی کتاروں پر گرنے سے بچہ جانبہ حق ہو گیا مقدمہ کا مطلب متوفی کے گھر سوک تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہیں پہنچا شہر میں قتل کی وارداتیں سر اٹھانے لگیں شہر کے مختلف علاقوں میں چار قتل کی وارداتیں نوہ کوٹ میں دوستوں نے گھر میں گھس کر چوبیس سالہ ارسلان اور بارہ سالہ ملازم تارک کو قتل کر دیا لارنس روڈ پر نامعلوم افراد کی فائل سے موٹر سائیکل سوار ایوب نامی شخص قتل نو لکھا کے علاقے میں پچپن سالہ ندیم بٹ کے مبینہ قتل ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے پچپن سالہ ندیم بٹ کے پیر باند کر پھانسی دی پولیس نے جائے وکوا پر پہنچ کر شوائد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی بھیکے وال موڈ نے دو نو مولود بچی زندہ حالت سے برامت کر لی راگی بچی کو جناس پتال چھوڑ دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق بچی کے عمر دو سے تین گھنٹے ہیں شہر کو ساپ بناو لہور نیوز کے سن گلیوں سڑکوں سے کودہ اٹھاؤ لہور نیوز شہر کو چمکانے کا مشن لیے سفائی کمپنی کے ساتھ ساتھ مون مارکیٹ اور شہر کے نواہی علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن رائبنٹ تبلیگی مرکس کے قریب پڑا کودہ اٹھا لیا گیا مون مارکیٹ اکبال ٹاؤن کی سڑکوں کو بھی چمکا دیا گیا زلین تظامیہ بھی نیکشن مچھلی بازار میں گرینڈ آپریشن تجاوزات کا سبب بننے والے تین سٹالز کا سامان زب تین کو سین کر دیا گیا شہر میں گوبر کے دھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندگی سے پانی کا جہوڑ کٹھا گوالا کالونی تاپن زدہ فیضہ اور بیماریوں کا گھڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے ماحول سے دودھ کی سپلائی جاری ہے نیب کا سلوک سب کے لیے برابر سیاست دان حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے چیئرمن نیب کا اپوزیشن کو پیغام جسٹس ریٹائیڈ جاوید اکبال کہتے ہیں نیب نہ کبھی منشابم تھا اور نہ ہوگا ہمیں منشابم سے تشبیر نہ دی جائے جنب کیا تو نیب کو انکوائری سے کوئی نہیں روک سکتا وزیراعظم کی انکوائری سے ان کے عزت میں اضافہ ہوا ہے نہ کہ کمی این نارو کسی بھی شکل میں نیب کا حصہ نہیں ہے کون سا این نارو میں نے تو کوئی این نارو نہیں مانگا روزانہ صرف ایک اخبار دے دیا جاتا ہے وہی پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حال دل سنا دیا نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے پر شکوا نواز شریف سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سرٹیفائیڈ، کلاسیفائیڈ اور کلیریفائیڈ چور ڈیکلیر کیا سپیڈو بس میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی فیاض الحسن چوان کے مقالفین پروار بولے فضل الرحمان، آصف زرداری اور آل شریف منتے کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جان چھوڑ دو حمزہ شباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا مافیا نے خزانہ لوٹا امران خان بھر رہے ہیں جی پیو چوک خودکش حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی گیاروی برسی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر شمع روشن پھول چڑھائے گئے پولیس افسران اور شہدہ کے اہل خانہ کی تقریب میں شرکت شہید اہلکار کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرتی رہی بولی بیٹا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کو کوئی مناسب مکان بھی نہیں آئی جی پنجاب سے اپیل ہے میرے دوسرے بیٹے کو پولیس میں ملازمت دی جائے ایک میرے بیٹے نو سیٹ ملنے چاہی دی دوسرا میں نونا ایک مکان ملنا چاہی دا جیسے جیتھے میرا مکان ہے نا وہ کچھی رہے ہیں وہ تھے لوگ نا بہت ہی شرابی کے کبابی کے ریندے میں اپنا بچہ بار نہیں کر ساکتی اندر رکھ لاہور بار ایسسیشن کے انتخابات معروف زندکار حافظ عابد علی کی جانب سے سیکیٹری کے امیدوار عدیل احسان کے عزاز میں شاہیہ ملک عدیل احسان کہتے ہیں انتخابات جیت کر وہ کلا برادری کی بلاہو بیبود کے لیے کام کریں گے لاہور شاہی کلا نے اپنے اندر دپنے کور راز اگل دیا تاریخی شاہ کلا سے طویل سرنگ اور زرزمین چیمبر دریاف والڈ سٹی آثورٹی اور میکمہ آرکیالوجی کی ٹیم ہوئے بہالی میں مصروف جلد سیاہوں کے لیے کھولا جائے گا ایجاز آرٹ گیلری میں پوسچر کے عنوان سے نمائش شجائی گئی انیس مجسموں کو نمائش کی زینت بنایا گیا پتھروں پر تراشے پن پارے لوگوں کی توجہ کا مرکز اور فوٹبال کے عالمی ستارے لاہور میں فوٹبالر نویز فیگو اور روکارڈو کاکا کی پیکیجز مال میں آمد شاہ کین فوٹبال کی عالمی کھلانیوں کے ساتھ سیلفیاں موسیقی